ہو 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 اس کو کیا ہو گیا شکر ہے شکر ہے بچ گیا بچ گیا اس کے اندر پانی میں نہا رہا تھا اور شاید یہ جو دھاگا لگا ہوا نا اس کے اندر پھنس گیا تھا بیچارہ ابھی ٹھیک ہے اس کی گردن بیچ میں پھنس گئی تھی یہ دیکھیں اتنے زودہ پرپڑے ہوئے ہیں اس طرف اور یہ والے جو دھاگا تھا نا یہ دھاگا بھی ٹوٹ گئے ابھی ہم یہ والے جو دھاگیں ہیں نا یہ کار دیتے ہیں یہ والے دوری بھی کار دیتے ہیں تاکہ ہمارے شوے بکتر اور انار کے ل ہے نا تو اس کے اندر نہ پھنس سکیں یہ دیکھیں ابھی بھی بچارے گے اتنے زیادہ پر یہی پر رہے گے اور کچھ یہاں پر بھی ہیں اس طرح بھی ہے اس کے بعد میں نے ان کو دیکھا ایک دو دفعہ یہ پھر یہاں پر اندر اترے ہوئے تھے تو اس لیے میں نے سوچا کہ ہمیں سارے دھاگے کو نہیں یہاں سے نکال لیتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ مضبوط ہے اس سے مچھلی پکڑتے ہیں اور یہ اگر ان کی گردن میں پھنس گیا جانا تو بچارے مر جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سلامتا ہوں دوستو امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے یار میں یہاں پر بھی پانی کافی دیر سے لگا رہا ہوں اور اس بوکس میں بھی ہم نے لگانا ہے ان دو بوکس میں لگا چکے ہیں اس طرف اس طرف یہ جو جگہ ہے یہاں پر نہ گھاس تھوڑا سا پھیکا پڑ جاتا ہے جو ہی سردیاں آتی ہیں وہاں پر اور کارنر ہے جو وہاں پر بہت ہی پیارا گھاس ہوتا ہے جیسے گرمیوں میں ایسے سب سب گھاس ہوتا ہے اور یہاں پر پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو جاتا ہے تو یہاں پر ہم نے ڈالی تھی خاد مالی بھئی نے کہا تھا اچھے سے پانی لگانا ہے جو کہ ہم بھول گئے تھے تو میں سوچ رہا ہوں کہ ہم اچھے سے ابھی ہی پانی لگا دیں کہ اپتہ بعد میں پھر میں بھول دیوں اور پھر وہ خاد ساری زیاں ہو جائے مالی بھئی نے کہا تھا خاد اچھے سے جب پھینکی ہے اس کے بعد اچھے سے پانی لگانا ہے تو یہاں پر گھاس بلکل ٹھیک ہو جائے گا تو آج ہم پانی لگا دیتے ہیں اور دو تین دنوں تک نہ مالی بھئی نے کہا ہے کہ یہاں پر گھاس بلکل پیلے جیسا ہو جائے گا ایسے پانی لگاتے ہیں ایسے فٹ سے لگے گا جیسے بارش کا پانی زمین پیاد ہے اگر ہم ایسے پائپ کو پھینک دیں گے تو پھر بہت زیادہ پانی زیاں ہو جاتا ہے وہاں پر میں نے پائپ رکھ دی جاتا اور سارا پانی بیٹا بیٹا یہاں سے ایسے نیچے کی طرف جا رہا تھا اور ٹینک کی ساری خالی ہو گئی تھی پھر ابو نے میری بیس بھی کی اور اب بھی ابو نا دیکھ رہے ہیں تو پھر میں نے سوچ ہے کہ کیوں نہ ہم اس کو یہاں پر نیچے نہیں پھینکتے بلکے ایسے کرتے ہیں ایسے اس سارے گھاسوں نے اچھے پانی لگ جائے گا کوکٹیل نے اپنے انڈے نیچے پھینک دی اور میرے حال میں یہ دونوں انڈے خراب تھے بلیک بلیک تھے مجھے لگا کہ ان کے اندر بچے ہیں لیکن خراب ہیں اسی لئے انہوں نے پھینک دی ہیں اور یہاں بھر ایک فنچ کا بچہ جس کی چونچ وائٹ وائٹ کلر کی تھی اور میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ عجیب سا بچہ ہے فرش ٹیم ایسا ہوا ہے کسی بچے کی چونچ وائٹ کلر کی ہے وہ نیچے تھا اور ابھی دیکھیں سامنے مرا ہوا پڑا ہے یہ ہمارا بچہ آ چکا ہے بیچارہ مر چکا ہے یہاں سے اب بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے کوئی بھی چیز نکالنے کے لیے کیونکہ یہاں پر نہ فنچز زیادہ ہو گئی ہے اور یہ اتنا ڈرتی ہے ہلکا سب درازہ کھلتا ہے نہ اوڑ کر آ جاتی ہیں اسی طریقے سے چر پانچ دن پہلے ہماری ایک فنچ نکل کر بھاگ گئی تھی یہاں سے نکلی وہاں بیٹھی وہاں سے سامنے والے چھتے گئی اور وہاں سے پھر ہمیں ملی نہیں ہے شام ہو گئی تھی ہم بہت ڈھونڈتے رہے لیکن نہیں ملی شاید تھے پتہ نہیں بچاری مر گئی ہوگی اور یہ والا جو بچہ نہ دیکھیں اس کے پر بھی انہوں نے اتار لی ہے یہ بلکل ٹھیک تھا کل تک سردی وجہ نہیں ہو سکتی اس کو کوئی شد اور پلاپرم تھا اس کے ایک پر بھی تھا جو وہ ٹھیک نہیں تھا یہ ٹھیک سے اڑ نہیں باہرہا تھا تو شاید اسی وجہ سے نا یہ بچارہ مر گیا سید مرگی کو واپس اس کی جگہ پر رکھ دینا چاہیے پانی سارا اس نے گرا دیا ہے پتہ نہیں چھوٹے چھوٹے ہمارے جو چوزیں ہیں نا یہ بھی گیلے ہو گئے ہوں گے پہلے ہی سے میں نے اس کو دھوپ پر رکھا ہوا تھا ابھی اس کی اپنی جگہ کے اوپر دھوپ آ چکی ہے تو اس کو ہم یہاں پر ادھر رکھ دیتے ہیں راجہ کو دیکھیں کتنے مزے سے بیٹھا ہوا ہے رانی بھی یہاں پر ابھی بیٹھ ہوئی تھی میری آواز سن کرنا یہ بھی ایک دم سوٹ گئی ہے اور مجھے اس طرف سے نا ایک مرگی کے بولنے کی آواز آ رہی ہے اب یہ نہیں پتہ لڑا ہی چل رہی ہے ہاں جی ایک مرگی یہاں پر دیتی ہے یہ شور مچا رہی تھی اور ایک نیچے شاید اس کو دیکھ کرنا اس لیے ہم تھوڑا سے دور ہو جاتے ہیں کیونکہ اس نے دینا ہے انڈا اور اگر ہم نے اسے ڈسٹرپ کر دیا رہا تو پھر اس نے انڈا بھی نہیں دینا ہم ایک انڈے سے دے جائیں گے میں سارے پرندوں کے لیے پانی یہیں پر بھرتا ہوں تازہ اور سارے پرندے یہیں پر پیتے ہیں لیکن یہ اتنا زیادہ گندہ ہماری ڈکس کر دیتی ہیں ڈائنسو اور ساتھ میں یہ چھوٹو گینگوئر اگر دیتے ہیں تو اس پانی کو ہم یہاں سے ایسے نکال کر اس بالٹی میں نکالتے ہیں اور یہیں پانیزیں پھر اس میں نول میں پھینک دیتے ہیں کیونکہ ڈریکٹ یہ والے جو پائے پھینک اس طرف نہیں جا سکتا یہ جگہ جو اونچی ہے اور یہ تھوڑی سی ایسے نیچے کو کر کے ہے اور اگر ہم پانی اس طرف نکال لینا تو پھر یہ پانی سوکتا نہیں ہے سردی ہے اور پانی یہاں پر اگر کھڑا رہے گا تو پھر عجیب بیماریاں پیدا ہو جاتے ہیں سیل مرگی کو میں نے نکال دی اور میں خود یہیں پر اس لیے کھڑا ہوں تاکہ یہ کسی اور پرندے یا جنور کو نہ مارے ہر گوشت پچھارے ڈرڈر کے کھا رہے ہیں صرف میں نے چینی مرگیوں کو بند کر دیا باکی ہر چیز کو میں نے نکالا ہو کیونکہ کافی دیر سے میں ان کے پاس ہوں لیکن ابھی میں ایک چیز نوٹ کی ہے کہ یہ والے جو چوزہ ہے نا یہ والا یہ تھوڑا لنگڑا لنگڑا آکے چل رہا ہے اس کے پاؤں کو کوئی مسئلہ ہے شاید اس ہی نہیں مارا گا کیونکہ یہ جب کچھ کھانے کی چیز جھونتی ہے تو اپنے پاؤں سے ایسے ایسے کرتی ہے اور چوزہ اس کے پاؤں میں ہو جاتے ہیں اور یہ اتنے دور ان کو اٹھا کر پھینکتی ہے تو اس کو بھی ایسے ہی کچھ ہوا ہے ابھی دیکھئے گا یہ دیکھیں یہ بلکل لنگڑا لنگڑا کے چل رہا ٹھیک سے نہیں چل رہا اور انہوں نے ابھی اچھے سے دانا کھا لیا بس میں ان کو اس لیے لیا تھا کہ یہ دانا اچھے سے کھا لیں نہیں 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 لڑائی ہونے والی ہے مارے کی ان کو ابھی بس انہوں نے اچھے سے کھا لیا ان کو بس اٹھاتا ہوں یہاں سے اور ان کے گھر میں بند کر دیتا ہوں میں نے تازہ بانی بھرا چھوٹو گینگ اتنے مزید تھے اس کے اندر نہا بھی رہا تھا ساتھ میں یہاں سے یہ چارہ بھی کھا رہا تھا لیکن ڈائنو سور سے بلکل برداشت نہیں ہوا اتنے دور سے شور مچانتے ہیں مچانتے ہیں بھاگیں آئے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارے چھوٹو گینگ کو اس طرح بھگا دیا اور اب خود ادھر چلے گیا آجو 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 نکلو یہ پھر ماریں گے یہ اتنے زیادہ ڈیٹ ہے نا اس کارنر میں لے جاتے ہیں ان کو بچاروں کو بند کر وہاں پر مارتے ہیں اس لیے یہ ڈرتے اس طرف آتے ہی نہیں ہماری دس زومبیز میں سے ٹوٹل سات زومبیز رہ چکی ہیں چار ادھر کھا رہی ہیں پانچ میں وہاں پر ہے دو اس طرف ہیں سات زومبیز یہاں پر ہیں اور دو دنوں کے درمیان تین زومبیز غیب ہو گئیں ہمیں پتہ نہیں چلا کہاں پر گئیں آج پتہ چلا جب ہماری ایک زومبی اس طرف گھوم رہی تھی اور وہاں پر بلی نے چھپٹا مارا بڑی بلی زومبی کو اس بڑی بلی کو چھپٹا مارا شکر ہے ایک دم سے میں پہنچ گیا اور میں نے بلی کو وگا دیا یہ کوئی بڑا بلہ ہمارے اس طرف آ چکے جو کہ بلکل ڈرتا نہیں ہے یہاں پر بھی آ کرنا حملہ کرتے ہیں ان کے اوپر اس طرف سے بھی آ جاتا ہے اس طرف سے بھی آ جاتا ہے اس کو سارے رستوں کا باتا ہے تو اب اس سے تھوڑا ساں ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ وہ کبوتروں پر بھی حملہ کر دیتا ہے جو چھت والے کبوتر ہیں وہ نیچے آ کر دانا جب کھاتے ہیں وہ دم سے بھاگ جاتا ہے لیکن وہ تو اڑ جاتے ہیں یہ بیچارے اڑ نہیں باتے بھاگ نہیں باتے اور جو بھی اس کے سامنے آتا ہے نا وہ اس کو اٹھا کر لے جاتا ہے ایک ایک کر کے میں سارے پرندوں کو بند کرتا جا رہا ہوں یہاں پر صرف لیلا مجنو چھوٹو گینگ چھوٹی والی مرگیاں اور بنتی ببلی ساتھ میں یہ والا مرگا گھوم رہا ہے اس طرف جگہ بالکل خالی ہو چکی ہے اور یہ دو ڈف کافی دیر سے یہاں پر دانا کھا رہی ہیں ساتھ میں بہت ساری چڑیا تھی جو کھا کر یہاں سے چلی گیا لیکن یہ ابھی تک کھا رہی ہیں اور جب یہ جنگلی پرندے یہاں پر بیٹھ کر کھاتے ہیں تو مجھے دل سے بہت سکون ملتا ہے انارکلی کافی دیر سے ایسے ہی نا زمین پر بیٹھی ہوئی تھی اور سرنا جو ہے نا وہ اپنے پروں کے اندر اس نے لیا ہوا تھا اور ابھی بس یہ اٹھ گئی ہے اب مجھے نہیں بتا یہ ہر جگہ کیوں بیٹھ جاتی ہے آج کل کبھی ادھر بیٹھ جاتی ہے کبھی اس جگہ پر آکر بیٹھ جاتی ہے کبھی یہاں پر یہاں پر کھانا شروع ہو جائے گی شرماتی بھی نہیں ہے یہ دیکھیں ابھی بس یہ کھانا یا تو اس نے زیادہ سا کھا لیا کھا رہی ہے کھا رہی ہے بس اس کو یہاں پر بٹھا دیتے ہیں نگرے نہیں کرتی نہ یہ کرتی اور نہ یہ کرتے بس ہر وقت یہ کھانے میں لگے رہتے ہیں اس پہلے پیر کے شاید اندر بچے ہیں اور ان کا دانہ ختم ہو گیا تھا اس پیر کے بہت زیادہ شورم چاہا ہوا تھا تم میں اندر رہایا تو میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ سے یہاں پر ایک بچہ بھی آ چکا ہے اور آپ دوستو کو تو بتا ہوگا میں کافی عرصے سے لافنگ ڈب ڈھونڈ رہا تھا مجھے کہیں سے بھی وہ نہیں ملے دی اچانک سے آج مجھے لافنگ ڈب کا پیر مل گئے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ رہا ماشاءاللہ سے لافنگ ڈب کا پیر اور یہ بہت زیادہ پیاری ہے اس طرح والی فیمیل ہے اس میں بہت ایزیلی پہچان ہو جاتی ہے میل دیکھیں اس کے پروں پر اتنے زیادہ ڈوٹس ہیں اور فیمیل بالکل سادی سی ہے چھوٹی ہے اور میل تھوڑا سا بڑا ہے اور یہ آئے کہاں سے تھوڑی دیر پر چاچو کا بیٹا ہے اس نے مجھے کہا کہ میں تمہاری لی دب لے کر رہا ہوں میں نے پوچھا یہ کہاں سے رہ لیا تو اس نے بتایا کہ ان کے گھر میں نا کیج ہے مرگیوں کا شاید اس کے اندر یہ پورا پیر آ گیا تھا وہ بتا رہا تھا کہ دو پیر تھے لیکن ایک پیر نہ بھاگیا اور دوسرا پیر اس نے پکڑ لیا اور ماشاللہ سے یہ کافی پیارے ہیں بس ان کو میں نے یہاں پر بند کیا رہا تھا کہ یہ ڈرے نہ یہاں پر تھوڑا سا دانا وغیرہ کھا لیں اور پھر ان کو میں یہاں سے شفٹ کروں گا تو ابھی بس ان کو یہاں سے پکڑ کر ہم سیدھا لے کر جائیں گے ماشر کیج میں اور وہاں پر چھوڑ دیں گے نہیں جی ماشر کیج میں ہم آ چکے ہیں اور میرے ہاتھ نے اس فی میل یہاں پر بہت زیادہ پھڑا رہی ہے اس کو پہلے نکالنا چاہیے تھا کیونکہ لیڈیز فرسٹ لیکن کوئی بات نہیں میل بہت زیادہ پیار ہے اور یہ زیادہ شرابتی بھی نہیں ہے میرے حال میں کیونکہ یہ زیادہ پھڑاتا بھی نہیں ہے بھاگتا دوڑتا بھی نہیں ہے تو ابھی ہم سب سے پہلے میل کو چھوڑتے ہیں جو جو چلے جو نا یہ دیکھیں ابھی تک یہ جا ہی نہیں رہا ماشر اللہ سے اب بس ان کی لیڈائی نہ ہو جائے ابھی فی میل کو نکالتے ہیں اور جلدی سے اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں یہ فی میل بھی آ چکی ہے لیکن فی میل نے جلد بازی میں اپنی تھوڑی چی دم خراب کر لیا ہے ایسی پھڑ پھڑا رہی تھی میں نے اس کو کیا بولنا تھا دیکھیں میل کتنے مزے سے بیٹھو اس کو کوئی کچھ بھی نہیں کہہ رہا اور ابھی اب جو اب لیں چھوڑ دیا لیکن جہاں نہیں رہی ازاد ہو گی جو نا اس کو یقین نہیں آرہا یہ ابھی جہاں نہیں رہی کتنے مزے سے یہ بیٹھی ہوئی ہے ادھر ہو ادھر ہو چلی گی چلی گی ماشا اللہ سے ابھی میل فی میل دونوں میں قریب جا کر آپ کو دکھاتا ہوں یہ بچارے اب ڈر رہے ہیں یہ پھڑ پھڑا رہے ہیں جیسے ہماری ایک فی میل وہ والی ہے نا سیم اسی طریقے سے اب انہوں نے بھی پھڑ پھڑانا شروع کر دیا ہے میل نیچے چلا گیا فی میل اوپر بیٹھ ہوئی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے دانا نکال کر یہاں پھینک دیتے ہیں تاکہ سارے نیچے آ جائیں اور پھر جلدی سے وہ بھی آ جائیں پتہ نہیں کب سے بھوکی ہیں دانا میں نے ڈال دیا تھا لیکن اس چھوٹے سے پنجر میں ڈر کے جیسے انہوں نے کھایا نہیں ہوگا اب یہاں پر ڈال دیا تو یہاں پر وہ دیکھیں آ جائے گا جب میں یہاں سے چلا جاؤں گا تو وہ دونوں آ کر بھی کھا لیں ہمارے ہاں آج کل یہاں پر کچھ زیادہ ہی لافنگ ڈاب آ چکی ہیں ان درختوں پر بہت زیادہ بیٹھی ہوتی ہیں یہاں سے پتھر اٹھاتے ہیں اور یہ اس طرح پھینکتا ہوں کیا پتہ یہاں پر بیٹھیوں نے اس وقت نہیں ہے پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہیں لیکن صبح کے وقت نے اتنی زیادہ بیٹھی ہوتی ہیں اس لئے ہم پکڑ سکتے ہیں لیکن میں پکڑ ہی نہیں پاتا آج تو قسمت اچھی دی کہ وہاں پر یہ چلی گئی اور ان بھائی نے پکڑ لی اور ابھی تک نیچے باقی چھارے آ چکے ہیں لیکن یہ بھی آ جائیں گے نئے نئے ہے نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر یہ یہاں پر خوش نہ رہے انہوں نے کچھ کھایا پیا نہیں تو پھر ہم ان کو آزاد کرنیں گے کافی دنوں کے بعد یہاں سے چیل گزری ہے تو کنفرم اپنا سلطان یاد آ گیا جی اس طرف جتنے بھی پرندے تھے نا کھلے ہوئے وہ سارے ابو نے بند کر دی ہیں ابو اس طرف نہیں آتے یہ پرندے جو ہے نا توتے وغیرہ ابو ان کی ترپالے نہیں پھینکتے یہ مجھے ہی سب کچھ کرنا پڑتا ہے وہ والے نا ابو ترپالے وغیرہ بھی پھینکتے تھے ہیں ان کو دینہ پانی بھی ڈال لیتے ہیں اب وہاں سامنے آپ کو کوئی پرندہ نظر نہیں آئے گا میں کافی دیر سے یہاں پر چھ دیکھنے کے لیے یہ کسی طریقے سے نیچے آ جائیں کھا لیں تاکہ میرے دل کو تسلی ہو جائے لیکن نئے نئے ہیں ابھی درے ہوئے ہیں جگہ چینج ہوئی ہے تو کوئی بات نہیں یہ کھا لیں گے فیمیل ابھی تک وہیں پر بیٹھی ہے اور یہ بڑا والا میل اس بچاری چھوٹیزی فیمیل کو تنگ کر رہا ہے میل کی طرح گیا میل نظر نہیں آ رہا میل کہاں چلا گیا نظر نہیں آ رہا کہیں اوپر تا نہیں بیٹھ گیا کہیں بھی نہیں ہے اس طرف پتہ نہیں کہا چلا گیا نیچے کہ نہیں ہوگا چھپکے بیٹھا ہوگا یہ بیٹھا ہوئے دیکھیں یہاں پر بیٹھا ہوئے بیچارہ باہر کی طرف دیکھ رہا ہے کبھی انہی درختوں کے اوپر نہ ایسے گھومتا پھرتا ہوگا کوئی بات نہیں ایک دو دن دیکھتے ہیں اگر ایک خوش ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں خوش باہرانا چاہتے ہیں تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے کوئی زور زبردستی نہیں کریں گے میں صبح سے کافی دفعہ اس جگہ پر آ چکا ہوں اور بلی کو ڈھونے کی کوشش کر رہا ہوں اد ادھر سے اتنی تویزی سے بھوگی رہا کہ ان تاروں میں ہو سکتا ہے وہ شاید تھوڑی سی زخمی بھی ہوگی لیکن اس کے بعد بھی وہ ایک دفعہ آئی تھی یہاں سے ایسے بھاگتی ہوئی آئی اور اس طرف نکل گئی تھی اور انہی درختوں میں وہ چھپی ہوئی ہے ہو سکتے اس کے بچے بھی ہوں مجھے بلی نہیں لگتی وہ اتنی بڑی ہے مجھے تو وہ بلہ لگتا ہے برحال جو بھی ہے تین چوزے ہماری جو زومبیز ہیں وہ اس نے کھا لی ہیں راجو کو دیکھیں آج یہاں پر ہے کیونکہ اس کو میں خود یہاں پر لائے ہوں ایک تو یہاں کی صفائی کرنی ہے بہت یہ گندہ ہو چکا ہے دوسرا یہاں کی صفائی کرنی ہے اور تیسرا ہمیں پارٹنر کے کیج کی بھی صفائی آج کرنی ہے اتنے زیادہ گندہ نہیں ہے لیکن اس کی بھی صفائی کرنے کے بعد پھر ہم اپنے پارٹنر کو وہاں پر چھوڑ دیں گے اور راجو کو یہاں سے نکال کر یہاں پر بٹھا دیں گے ابھی میں آپ کو ایکویریم بھی دکھاتا ہوں ہمارا ایک ٹلٹرل یہاں پر ہے ایک وہ یہاں چھپکے بیٹھ ہوا اور یہاں پر پکا نیچے رہتا ہے کیونکہ یہ نیچے بار پر گر جاتا ہے تو اس کو شاید اس سے زیادہ پیار ہے یہ پھر رکھ چکا ہے کیونکہ یہاں پر پھول گر گیا اب یہ بار پر نہ ایسے ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو پھر یہ بھی چلنا بند ہو جاتا ہے اور تیمپریچر دیکھیں ٹوئنٹی سکس پر آ چکا ہے مجھے لگا کہ شاید یہ خراب ہے لیکن ٹوئنٹی سکس پر آ چکا ہے ہمارا ایکویریم بڑا ہے اس لئے ا ایک ہیٹر کام نہیں کرتا تو ہمارے پاس دو ہیٹر ہیں اور دوسرا ہیٹر ہے تو اس کو بھی ہم یہاں پر لگا جائیں گے دو ہیٹر ہو جائیں گے پھر ہمارا یہ جو کیریم ہے اس کا ٹمپریچر انشاءاللہ اٹھائیس پر چلا جائے گا چلو جی چلو آجو آجو بیسے میں یہ دروازہ کھولتا ہے اس نے خود اوپر چلے جانا تھا کیونکہ اب تو یہاں کی ہم نے صفائی کر دیا نیا بورا بھی ڈال دیا ابھی ہم پارٹنر کو بھی لے آتے ہیں چلو جی پارٹنر رات کا وقت ہونے والا ہے نا تو بہت سردی ہو جاتی ہے کدر کدر یہ دیکھیں اس کو آرام ہی نہیں لگتا چلو ادھر ادھر ہاں ایسے اب اس کو چھوٹے ہیں یہاں پر جو اس کو کرتے ہیں پند یہ اب یہ بالکل تیار ہو چکا ہے بس ابھی مجھے اس پنجرے کو یہاں سے اٹھا کر اندر لے کر جانے اور اس کے بعد ہماری یہاں پر تو سارے کام ختم ہو چکے ہیں صرف ایک کام رہ گیا وہ بھی مجھے جا کر دیکھنا ہو سکتا ہے ابو نے کر دیو بکروں کو ونڈا ڈالنا ہے الفا براو چار جو اس وقت ونڈا ہے نا وہ ان کو ڈالنا ہے اس کے بعد میرے یہاں پر سارے کام ختم اور آپ کو پھر میں کل دکھاؤں گا وہ دیکھیں دو فیمل کبھی اڑ کر ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے میل یہاں سے نظر نہیں آرہا نظر آرہا میل اس طرح بیٹھا ہوا ہے فیمل اس طرح بیٹھی ہے یعنی کہ دونوں سٹک پر جا کر بیٹھ چکے ہیں تو کل میں آپ کو دکھاؤں گا انہوں نے کچھ کھایا پیا ہے وہ بھاگ دوڑے ہیں ہوش ہے یا نہیں ہے تو آج کے جو ب لوگ کو کریں گے یہی پہ ختم مجھے رکھئے گا اپنی دھوامی آدھر لوگ تک کے لیے مجھے دیجئے جازے تب تک کے لیے اللہ حافظ